اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو گل گل کر رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں لہور کی بہت ہی مشہور نان خطائی خلیفہ بیکرز کی ریسپی کے ساتھ لہور کی نان خطائی بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے ہیں وہ ہے دیسی گھی وان کپ اس کو میں نے ہلکا سا نیم گرم کر کے اس کو میں نے ملٹ کر دیا ملٹ کر کے اس کو میں نے فریزر میں رکھ دیا بادام آدھی پیالی بیسن چھے کھانے کے چمچ بیکنگ پاوڈر دو ٹی سپونز گرین الائچی ہاف ٹی سپون پاوڈر میں نے بنا لیا ہے چینی ایک کپ پاوڈر میں نے بنا لیا ہے ڈیڑھ کپ میدہ ہے ایک انڈے کی زردی ہے اور میتھا سوڈا ہے وان فور ٹی سپون اب ہم سب سے پہلے اپنی چینی کو اور گھی کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے گھی کو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کو میں نے فریز دوبارہ سے کیا ہے اس کو میں باول میں ڈال کر بیٹ کروں گی آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں میں نے دیسی گھی لیا ہے آپ بناسپتی گھی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ دونوں چیزیں لینا نہیں چاہرے تو آپ مکھن یوز کر لیں کوانٹوٹی سیم رکھیے گا میں اس کو بیٹ کرتے ہوں ہم اپنے گھی کو بیٹ کرنا شروع کرتے ہیں جب یہ تھوڑا سا وائٹش کلر میں ہو جائے تو اس کے بعد ہم تھوڑی تھوڑی چینی کر کے ایڈ کریں گے اور چینی کو ہم پہلے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اڑے نہیں ہم پہلے پہلے چلاتے ہیں موسیقی یہ تمام درائے انگریڈینٹس ہم چھاہ لیں گے بیسن، بیکنگ پاوڈر، بیکنگ سوڈا، میدہ یہ سب ہم چھاہ لیں گے موسیقی 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 اور مشکل موسیقی شامل کے لئے اس کو اچھی طرح سے گون دیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم ہاتھ سے گون دیں گے کیونکہ اس میں گھی ہے ہاتھ کی گرمائی سے وہ آٹے کی شکل صحیح سے اختیار کر لے گا موسیق موسیق ہم اپنے بادام روز کرنے لگے ہیں میں نے 1 ٹی سپون دیسی گی فرنگ پن میں آٹ کر دیا تھا اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ چلاتے جائیں گے تاکہ یہ برن نہ ہو اور اتنی دیر میں ہم نے اپنا آٹا فریزر میں رکھ دیا ہے جتنے دیر میں ہمارے بادام روستوں کے کھنڈے ہوتے ہیں ہم اتنے دیر میں نکالیں گے صرف 10-15 نیچ کے لیے رکھیں گے کیونکہ گھی اپنی جگہ پہ دوبارہ آجائے آٹا کیونکہ اس کا تھوڑا سٹیکی اور سوفٹ ہوتا ہے وہ ہاتھوں پہ بہت زیادہ چپکتا ہے جس سکت باداموں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب ہے بادام روست ہو گئے ان کا بہت زیادہ کلر ہم نے نہیں دینا کیونکہ پھر اس میں جلے وے کر پھلیور آئے گا ہم نے فریزر میں سے نکالی اس کو پندرہ منٹ کے لیے میں نے فریزر میں رکھا تھا تاکہ یہ ٹھہر جائے اب میں اس میں روستڈ بادام ایڈ کرتی ہوں اور ان کو اچھے سے میکس کر لیتی ہوں بادام اپنے تھنڈے ڈالنے گرم نہیں ڈالنے کیونکہ پھر گھی ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور ہم نے یہ ٹرے کو گریس کر کے رکھ لیا ہے بٹر پیپر لگا کے گریس کر کے رکھ لیا ہے اب میں اس کی خطائیاں بناتی ہوں ہاتھوں میں تھرچ جتنے ہی آپ کو خطائی اچھی لگتی ہے اب اتنی اتنا بیٹر لیں میں مناسب سائز کا لوں گی بہت بڑی خطائی نہیں بناوں گی اسی طرح سے ہم ساری خطائیاں بنا لیں اس کی تھکنس بہت پتلی نہیں آپ نے کرنی اس طرح سے بہت پتلی اور بہت موٹی نہ ہو نارمل سائز ہو ہماری خطائیاں بھان چکی ہے اس کو اب ہم ایک جوک سے انڈے کی زردی سے اس کو براشنگ کریں گے اس سارے خطائیاں کے اوپر آپ اس طرح سے برشنگ کر لیں تاکہ کلر اچھا سا آجائے بہت زیادہ نہ لگائی کہ یہ نیچے بہت کے جوک سے اچھے جائے گا چلنا شروع ہو جائیں گی خطائیاں اتنے آٹے سے تقریباً ہماری اٹھارہ خطائیاں بنیں گی اٹھارہ سے بیس سائز پر آپ کا ڈپینڈ کرتے ہیں اگر آپ بھڑی بنائیں گے تو کہاں ہو جائیں گی اگر نارمل سائز کی بنائیں گی تو اٹھارہ ستارہ اٹھارہ بنیں گی تقریباً اور آپ اس کو ایر ٹائٹ ٹھنڈے ہونے کے بعد ایر ٹائٹ جار میں رکھ کر پندرہ سے بیس دن یا ایک مہینہ بھی سٹور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنگز ہمارے ساری خطائیاں کے اوپر کوٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کو بیک کرنے کے لیے اوان میں رکھ دیتے ہیں یہ خطائیاں اب ہم اوان میں بیک کرنے جا رہے ہیں ٹری ہنڈرڈ چیلسیز پر پندرہ سے بیس کلٹ کے لیے دیکھیں فرنگز اوپر کلر آنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا سا اور کلر آ جائے گا تو ہم خطائیوں کو باہر رکھائیں ہماری خطائیاں بلکل ریڈی ہو گئی ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے دیکھیں فرنگز ہمیں اوان میں سے اس کو باہر نکال کے رکھتی ہے اس کو پندرہ منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پر ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے یہ تھنڈی ہوں گی تو ہم اس کو بٹر پیپر سے ریموب کریں فرنگز ہماری خطائیاں تھنڈی ہو چکی ہیں اب میں ان کو پلیٹ میں نکالتی ہوں یہ دیکھیں بہت آرام سے بٹر پیپر سے علیدہ ہو رہی ہیں مجھے ان کو زبردستی نہیں کرنا پڑا وہ سیپریٹلی آرام سے علیدہ ہو رہی ہیں دیکھیں ہماری خطائیاں کتنی خوبصورت لگی ہیں یہ لاہور کی نان خطائی ہم نے بنائی تھی خلیفہ بیکرز کی ریسپی تھی میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ اس کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا میرے چینل کو سبسکر کریے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ